کیا ہوگا اگر ہم کار کے بیٹری کے دونوں تاروں کو الٹا جوڑ دیں مطلب پوزیٹیو والے کو نیگٹیو میں اور نیگٹیو والے کو پوزیٹیو میں تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ اگر ہم دونوں تاروں کو بدل کے جوڑ دیں تو اس سے کیا نقصان ہوگا ہماری کار میں یا کیا ہو سکتا ہے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ویکل ٹرائب چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہوا کیا کہ میری کار کے بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی تو میں نے اسے چارج کرنے کے لئے دیا تھا بیٹری چارج کو لانے کے بعد میں اس دن بہت جلدی میں تھا جلدی جلدی میں نے اپنی بیٹری کو الٹا رکھ دیا اپنی کار میں تو بیٹری الٹا رکھنے کے بعد ہوا کیا کہ دونوں ترمیل اپوزیٹ ہو گئے جیسے ہی میں نے وائر لگایا بہت تیری سپارک ہوا اور دھوا نکلا میں ڈر گیا ایک دم سے میں نے ترمیل اپوزیٹ کو نکال دیا اس کے بعد میں نے سیدھا سیدھا بیٹری کو رکھا کنیکٹ کیا اور اس کے بعد میں آیا اپنی کار کی کی کو آن کیا میں نے تو اتنا انسٹرکمنٹ کلسٹر میں کہیں بھی لائٹ نہیں آ رہے تھی میری کار میں کیا لائٹ نہیں آ رہی تو سیلف کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس میں اسٹارٹ ہو جائے گاڑی تو میری چاچا مکینیک ہے میں نے ان کے پاس فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گھبرانی کوئی بات نہیں ہے آپ کی کار کی بیٹری بگل میں ایک فیوز باکس ہوگا اس میں ہنڈرٹ ایمپیر کا فیوز جو مین فیوز ہے الٹرنیٹر کو کرنٹ سپلائی وہی فیوز دیتا ہے مین فیوز وہی ہے چلیے آپ کو میں وہ فیوز دکھاتا ہوں ہوا کیا تھا بونٹ کھول کے بتاتا ہوں جیسا کی آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ میرے کار کا بیٹری ہے میں نے اس کو جب اُلٹا رکھا تھا تو یہ دونوں ترمیلل جو ہے بیٹری بھوم کے ادھر آگئی تو پلس والا ادھر ہوگئے یہ تار میں نے اس میں جوڑتی ہے وہ تار اس میں یہ گلتی مجھ سے ہوگئے تو کبھی بھی آپ یہ کار میں ایسا ہو جائے سب کار میں ایسا ہوتا ہے فیوز آپ کو سیفٹی کے لئے فیوز دیا رہتا ہے کار میں کوئی سی بھی کار ہو پس فیوز کا ایمپیر جو ہے بیٹری بھگل فیوز باکس ہوتا ہے اسے آپ نے اوپن کرنا ہے اور کیمرہ فوکس نہیں کر پا رہا ہے سائے اور اس کے بعد یہ آپ کا یہ ہنڈرٹ ایمپیر والا فیوز یہ اڑ گیا تھا میں اس کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ فیوز ہمارا اڑ گیا تھا تو اس فیوز کو ہم اپنے آپ بدل بھی نہیں سکتے اس فیوز کو ہم اپنے آپ نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ جو ہے نٹ بولٹ سے ٹائٹ رہتا ہے یہ والا تو نٹ بولٹ سے ٹائٹ رہنے کے وجہ سے ہم اس فیوز کو آسانی سے اپنے ہاتھوں سے کہہ لیجئے کی بدلنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہوگا اس سے مکینکس سے ہم بدلائیں تو زیادہ اچھی بات ہے تو میں نے اس فیوز کو بدلائے نہیں اس میں میں نے ایک پتلی ستار لے کے لپیٹ دیا جس سے میرا کام چل جائے زیادہ موٹی وائر آپ کو نہیں لپیٹ نہیں زیادہ موٹی لپیٹنگ تو دکت ہو جائے گی مان لیجئے کوئی فالٹ ہوگا تو فالٹ میں پھر فیوز نہیں اڑے گا آپ کی وائرنگ جل جائے گی اس لئے آپ پتلی ستار لپیٹ دی گئے آپ کار کو لے جا کے مکینکیاں فیوز اپنا چینج کرا لیجئے اور میلی ہوتا کیا ہے یہ فیوز ہر گاڑی میں فیوز باکس میں ہی نہیں ہوتا کئی کئی بار بیٹری کے بگل میں بھی فیوز ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے چھوٹی گاڑیوں میں اسی ایمپیئر سے لے کے یہ 120 to 150 ایمپیئر تک یہ فیوز جاتے ہیں موشٹ میلی 120 تک آپ کو جیدہ تر گاڑیوں ملے گے 150 تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو بس اتنا یہ ویڈیو میں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ آپ کے بیٹری دونوں ترمیل تار اُلٹا جوڑ دیں تو گھبرانے ایک بات نہیں ہے فیوز باکس کھولیے اپنا مین فیوز چیک کیجئے 100 ایمپیئر جو سب سے زیادہ بڑا ایمپیئر کا فیوز وہی مین فیوز ہوگا آپ کا اس کا فیوز اڑا ہوگا کوئی دکت نہیں ہے فیوز آپ چینج کیجئے آپ کی کار سٹارٹ ہو جائے گی تنیوال ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جائیں